اور گجرا مولا میں آکر آپ بریانی کھانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کبھی گجرا مولا آکر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کو اچھی بریانی کہاں سے ملتی ہے گجرا مولا کے لوگوں کے مطابق تو آج ہم آپ کو بتائیں گجرا مولا کی وہ بیسٹ بریانیز جن سے اچھی بریانیز آپ کو گجرا مولا کے اندر نہیں ملتی اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بریانی یہاں کے لوگوں کے مطابق یہاں کے ہوتلز کے مطابق ہے میرے مطابق یہ مرگی چاول ہیں اور میرے مطابق میں آپ کو وہی بتانے مولا ہوں کہ گجرا مولا کے سب سے بہترین مرگی چاول جو ہیں وہ آپ کو کہاں سے ملتے ہیں ساری بریانیاں کٹھی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کون سی بریانی کیسی ہے سو لیٹس بگن دا ویڈیو یہ گجرا مولا کی سب سے بہترین بریانیاں جن کے سفیت ڈبے آپ کو نظر آ رہے ہیں پہلے آئیکل مہنگائی کی بیئی سے انہوں نے ڈبے لگانا شروع کر دی ہیں پہلے ان کی بھی برینڈنگ میں آتی تھی اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی رینکنگ نہیں یہ ترتیبہ میں اس کے مطابق آپ کو بتاؤں گا اس میں سب سے پہلے ہمارے بار یہاں بھی ہے چیری کی بریانی چیری کی بریانی کی سرونگ میں جو ہے نا یہ ان کی سرونگ یا بوکس آپ نے دیکھ لیا اس میں فل پیس آف یہ آپ کے مرضی ہے آپ نے لیک پیس لگوا نا اور لیک لگوا سکتے ہیں آپ نے چست لگوا نیا چست لگوا نیا ہے یہ ہے یہ فریش کو کی بریانی فریش کو کیس لگوا اس میں آپ کو اس Нیم уٹھو بریانی سرونگ رہی سرونگ ملتا ہے زیستے میں آپ کو یہ سرونگ میں آپ کو watch دو پیسیز ہوتے ہیں دو بڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یا اگر دو چھوٹی ہیں تو ایک ساتھ میں لیک پیس آپ کو ملے گا چہری کی بریانی پانسو بیس روپے کی ہے یہ ہے جی چار سو بیس روپے کی ساتھ میں شامی سرونگ ہے یہ ہے دو سو ستر روپے کی اس کے بعد جی یہ ہمارے پاس آگی ہے اس کا ریٹ ہے ساڑھے تین سو روپے یہ کنگ بریانی ہے اس میں بھی آپ کو دو پیس آف بوٹی ملتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہمارے پاس سوفی بریانی ہے اس میں تو ایک ہی آئی ہے میرا ہیلن کے سرونگ بھی یہ ہی ہے ساتھ میں ایک شامی دیتے ہیں آپ کو اور ساتھ میں ہے یہ چکن کا پیس دیا آپ کو جو کہ آپ کو مل جاتی ہے تین سو اکسی روپے کی اب بعد کرتے ہیں جی سب سے پہلے اب ان کو ذرا ٹرائی بھی کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے نا چیری کی بریانی چیری کی بریانی میں کیا ہوتا ہے جی آپ کو بریانی سامنے لے ہوں اس میں آپ کو ایوج کونٹی آف رائیس مل جاتے ہیں فل پیس آف گریل چکن کا گریل پیس مل جاتا آپ کو چکن کا اب ان کی بریانی کے جو چاول ہیں وہ آپ کو اچاری ٹیسٹ ملتا ہے اس کے اندر اس کے اندر آپ کو اچاری ٹیسٹ ملتا ہے مطلب جب بہت سے گجناولا میں اگر آج کے دن میں میں بات کروں کہ سب سے پہلے بریانی چیل رہی ہے نا تو وہ چیری کی چل رہی ہے لیکن میں اسے ذاتی طور پر بریانی نہیں سمجھتا مرگی چاول ہیں بہت اچھا ہے اور میں بڑے شوک سے کھاتا بھی اس کے بات ہمارے پاس تھی جی فریشکو کی بریانی اگین میری یہ ون آف دی فیوریٹ بریانی ہے ان کی مزے کی جو چیز ہی وہ مجھے یہ لگتی ہے کہ ان کا جو چکن ہے نا یہ فرائی ہوا ہوتا ہے لیکن آج یہ ہم سے جو ہے نا وہ آرڈر میں شاید غلطی ہو گئی ہم نے ان کی فل لگوای جو ان کے ریگولر میں آپ کو سرونگ میں ملتی ہے یا ڈرم ملے گا یا آپ کو تھائی ملتی ہے لیکن جو فل کے اندر انہوں نے گرل پیس دیا ہمیں یہ شاید انہوں نے اب شروع کیا ہوگا بہرحال اس کا ریڈ 420 سر پہ ہے اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس کراچی کی بریانی کراچی جو بریانی ہے نا ایک تو جو ون آف دی اورڈیسٹ بریانی گجرانوالا کی ان کی بریانی جو ہے وہ دو سو ستر پہ ہے اور ان کی جو سب سے ملے گی بریانی مطلب جو میرے نظی کے کرنے بریانی ہیں گجرانوالا میں نا تو وہ یہ ہے ایک تو ان کے آپ حالی رائز بھی کھاتے ہیں تو بڑے فلیور فل رائز ہیں جو بریانی کا ٹیسٹ ہونا چاہی جس میں آپ کو تھوڑا سا عملی کا فلیور بھی آ رہا ہے حالی چاول بھی کھا رہے ہیں تو آپ کو مزہ آ رہا ہے اور ان کی تہہوالی بریانی ہوتی ہے آپ اس کو سپائسی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بریانی اس کا ریٹ جو ہے وہ تھا جی تین سو پچاس رفے سرونگ اس کی آپ دیکھ لیں اس میں بھی آپ کو سپائسی مائل سپائسی دونوں فلیور مل لیں گے اور یہ بھی تہہوالی بریانی ہے پراپر اس ہی طریقے سے بنی ہوتی ہے صوفی بریانی کے متعلق جوہنا گجرانوالا بہت سے مختلف رہا پائی جاتی ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ بریانی دیں گے بہت سے لوگوں کے نزدیک یہی ایک بریانی ہے اور گجرانوالا میں اگر کسی نے بریانی میں اپنا نام بنایا تھا تو پورے گجرانوالا کو پتا تھا کہ بھی بریانی ہے تو وہ تھی صوفی بریانی تو بیسٹ بریانی بتانے سے پہلے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ جس کی بریانی پسند ہے وہ اس کے لئے بیسٹ بریانی ہے اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ میری فیوریٹ بریانی کون تھی ہے ان میں سے جو میں اگر بریانی کو سمجھتا ہوں تو وہ کراچی بریانی کو سمجھتا ہوں میری بھائی رائی ہے آپ کی بلکل مختلف ہو سکتی آپ اس سے اخلاف بھی کر سکتے ہیں تو وہ کراچی بریانی کو سمجھتا ہوں میرے فیوریڈ مرگی چاول چیری بریانی میرے اچھے مرگی چاول بہت اچھے مرگی چاول بہت یونیک ٹیسٹ ہے اچاری رائز کے ساتھ بریانی کینگ میں بہت کھاتا ہوتا تھا لیکن ایک دو وجوہات کی وجہ سے میں نے اس کو بلکل کھانا چھوڑ دیا ہے اور صوفی بریانی سے میرا وہی اختلاف ہے جو دوسرے لوگوں کا اختلاف ہے صوفی بریانی کے ساتھ اب ان کی لوکیشن میں ایک کر کے تمہارا آپ کو بتا دوں چیری بریانی آپ کو دو برانچیز مل جاتی ہیں چیری بریانی کے ایک برانچ آپ کو اپڈیٹ ہے ان کے بالکل اپوزیٹ مین ہائیوے کے اوپر مل جاتی ہے دوسری برانچ آپ کو مل جاتی ہے مین جیٹی روڈ کے اوپر اگر آپ چندہ کلہ والی سائیڈ سے سٹی والی سائیڈ میں آ رہے ہیں تو جیسی اب بس ٹاپ کراس کریں گے تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ مرکز فیدان مزینہ کے بلکل اپر سائیڈ پہ یہ برانچ مل جائے گی چیری کی فریشکو کی جو لوکیشن ہے وہ یہ ہے جی گولنا والے روڈ اگر آپ گولنا والے اڈے کی طرف سے آ رہے ہیں نمانیاں جو کراس کرتے ہیں آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ مل لے گی فریشکو بریانی کراچی بریانی کے آپ کو دو برانچیز ملتی ہیں ایک برانچ آپ کو ملتی ہے گرو نانک پورا گھنٹا گھر چونگ میں شریف ہوتل کے بالکل سامنے جو ان کی مین برانچ ہے وہ ہے کسیرہ بزار کے اندر اور کراچی بریانی سے میرا مراد کہ صرف سپیسیفک یہی کراچی بریانی اس کے علاوہ بھی بہت سے دکانوں نے اپنا نام کراچی بریانی رکھا اور میں اس کی بات نہیں کر رہا اس کے بعد ہے جی یہ ہمارے پاس صوفی بریانی صوفی بریانی آپ کو مین جیٹی روڈ شہینہ بار میں مل جاتی ہے پھر آپ کو مین جیٹی روڈ کے اوپر مل جاتی ہے صوفی بریانی اس کے بعد ہے جی یہ کنگ بریانی کے آپ کو تین برانچیں ملتی ہیں ایک آپ کو پاک بودار میں ملتی ہے ایک آپ کو ریل بودار میں ملتی ہے ایک آپ کو مین جیٹی روڈ آمیر سینڈر کے بلکل ساتھ ایک چھوٹی سی دکان مل جاتی ہے آپ کبھی بھی کسی بھی چہر سے گجنہ والا میں آتے ہیں تو ان بریانیوں کو ایک ٹرائی ضرور نہیں تو نیکس پیس ویڈیو میں لاگل ہوگی اپنا ہاتھ رکھے گا اللہ حافظ